ہلو گائیز ویلکم بیک اسلام علیکم آج ہم مائٹوسز اور میوسز کے درمیان ایک اچھا خاصا ڈسکشن کرتے ہیں کمپیریزن کرتے ہیں مائٹوسز میں اور میوسز میں کیا فرق ہے مائٹوسز اور میوسز پر ہمارے ویڈیوز آویلیبل بھی ہے لیکن آج ہم اس کو کمپیریزن کرتے ہیں کنفیوزن ختم کرنے کے لیے کیونکہ سیڈنز کو ان میں کچھ کنفیوزن میں دیتا ہے تو لیٹس سٹارٹ مائٹوسز اور میوسز دونوں سیل ڈیویزن کو کہتے ہیں سیل ڈیویزن کے دو ٹائپس ہیں مائٹوسز اور میوسز میں جو پہلا فرق ہے وہ یہ ہے کہ میٹوسز میں سیل ایک بار ڈیوائیڈ کرتے ہیں جسٹ ون اور میں بتاؤں گا کیسے میوسز میں سیل کو دو بار ڈیوائیڈ ہونا پڑتا ہے سو ٹو ڈیویزن آپ کو میوسز ملیں گی ون ڈیویزن آپ کو میٹوسز میں ملے گا نمبر ٹو میٹوسز میں کروموسومز کی تعداد سیم رہتے ہیں پیرنٹس کے سیل کے اندر جتنے کروموسوم ہیں ڈاکٹر سیل میں اتنے ہی کروموسوم آئیں گے اب جیسے کہ یہاں پر یہ جو سیل آپ دیکھ رہے ہیں جو پہلا سیل ہے یہ آپ کا پیرنٹ سیل ہے اس طرح یہاں پر بھی یہ آپ کا پیرنٹ سیل ہے جو سٹارٹ میں سیل ہوگا وہ اس کو پیرنٹ سیل بولتے ہیں اور جب وہ سیل ڈیوائیڈ ہو کر کے مزید سیلز ہمارے پاس آنا ہے تو ان کو بولتے ہیں ڈاکٹر سیلز تو میٹوسز میں جو ڈاکٹر سیلز آئیں گے یہ میں کوئی در ایکسپینٹ کر کے بتاؤں گا اس میں کروموسوم کی تعداد سیم رہتی ہے لیکن میوسز میں کروموسوم کی تعداد پیرنٹ سے ہاف ہو جاتے ہیں کیسے یہ بھی میں بتاؤں گا تارڈ میٹوسز کا پرپس کیا ہے کیوں ہوتا ہے میٹوسز کا پرپس یہ ہے کہ یہ آپ کو گروت دیتا ہے اور یہ آپ کو ہیلنگ جب زخم آپ کے باڈی میں آ جاتے وہ زخم ٹھیک ہوتے ہیں کئی پر کوئی کٹ لگ جاتا ہے وہ کس طرح ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ میٹوسز کی وجہ سے ہے اور یہ گروت چھوٹا بچہ کیسے ماں کے پیٹ کے اندر بنا اور وہاں پر اس کی گروت ہو رہی تھی یا ایک چھوٹا سا بیج آپ نے زمین میں رکھا اسے پلانٹ بنا وہ گروت کس طرح کیا وہ سارا کا سارا میٹوسز اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اس میں جبکہ میوسز کا پرپس یہ ہے کہ یہ ریپروڈکشن میں بچے پیدا کرنے میں خاص کر سیکسچول ریپروڈکشن میں اس کا بہت بڑا کردار ہے یعنی یہ گیمیٹس بناتے ہیں تو چلے میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ کس طرح سا بان بائی وان آپ بتاتا ہوں اور اس سیل میں ہمارے پاس ایک تو آج لائٹ کی بجیسے میں مازد چاہتا ہوں کیونکہ لائٹ میں نے ایک دوسرا لائٹ لگایا اور آپ کو ادھر سایا نظر آ رہا ہوں پہلے یہ سایا نہیں تھا لیکن آج آپ کو حضم کرنا ہوگا بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر یہ ہو سکتا ہے یہ تھوڑا بہت اسے ختم ہو گیا ہوگا اچھا جناب لیکن ہے پھر بھی ہے یہ مرے پاس ایک سیل ہے اس میں چار کروموسومز ہیں ایک دو تین چار فور کروموسومز آسانی سے سمجھانے کے لئے چار کروموسومز ہیں جب یہ سیل میٹوسز کے تھوڑیوائٹ کرے گا تو کیا ہوگا کہ یہ سیل اپنے اندر جو کروموسومز ہیں ان کو ڈبل کر دے گا ان کو ریپلیکیٹ کر دے گا یعنی اس کے در جو ڈی ای نی ہے کروموسوم تو ڈی ای نی ہے نا ڈی ای نی ہے آپ کو ڈبل کر دے گا ریپلیکیٹ کر دے گا تو کیسے کہ یہ جو کروموسوم ہے اس کروموسوم سے ایک اس کا کاپی بنے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ والا جو کروموسوم ہے اس سے بھی کاپی بنے گا یہ بھی ڈبل ہو جائے گا ریپلیکیٹ کرے گا ٹھیک ہے یہ بھی کیا کرے گا یہ بھی ریپلیکیٹ کرے گا تو بھی کلر ایک بلو کلر ریڈ کلر یہ دو کروموسوم کو شکر ہیں اسی طرح یہ کیا کرے گا یہ بھی اپنے آگوں کیا کرے گا ریپلیکیٹ کرے گا یہ بھی اپنے آگوں کیا کرے گا ریپلیکیٹ کرے گا تو یہ جو ہمارے پاس پہلے چار کروموسوم تھے کروموسوم نمبر 1 کروموسوم نمبر 2 کروموسوم نمبر 3 کروموسوم نمبر 1 2 3 4 ابھی بھی یہ کروموسوم نمبر وائز ابھی بھی چار ہے لیکن ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا پارٹنر آیا ہوا ہے ہر کروموسوم کے ساتھ اس کا اگزیکٹ ریپلک آیا ہوا ہے یہ کروموسوم اب اگر دو کروموسوم ہے دو ہے لیکن یہ کروموسوم نمبر ون ہی ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے کا کاپی ہے نمبرنگ کے اعتبار سے کروموسوم نمبر ون ہے لیکن دو ہے وہ تو ٹھیک ہے دو ہو گئے ریپلکیٹ ہو گئے نا یہ کروموسوم نمبر دو ہے لیکن اس کے بھی ہمارے پاس دو کاپیز آ گئے ہیں اسی طرح چلتے ہیں یعنی اگر دیکھا جائے تو اب ہمارے پاس اس وقت آٹھ کروموسوم ہیں لیکن نمبر ون یہ ابھی بھی چار کروموسوم ہیں چار کروموسوم ہیں ہر ایک اپنا کاپی بنا ہوا ہے تو ایسے کروموسوم کو اب کیا نام دیں گے جس میں پہلے وہ ایک کروموسوم تھا ایک کروموسوم تھا پھر اس کے ساتھ اس کا ایک پارٹنر آیا let's suppose یہ اس کے ساتھ ایک پارٹنر کروموسوم آیا اس کو ہم کہتے ہیں sister chromatids اس کو کیا بولتے ہیں sister chromatid یہ sister chromatid بھی اس کو بولتے ہیں کروموسوم بھی ہے بس جب اس نے اس طرح کا انداز اپنایا تو یہ لفظ sister chromatid والا لفظ ہمارے بیچ میں آ گیا ٹھیک ہے تو یہاں تک یہ replicate ہوئے اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کروموسوم کے اندر جو جتنے بھی سل کے اندر جو کروموسوم ہیں اس کو ہم کیا کریں گے سینٹریول چونکہ میں الڈی مائٹوسوس کو بڑھا ڈیٹیل سے دسکس کر چکا ہوں تو یہ دوبارہ میں نہیں جانا سینٹریول کیا کرے گا یہ پر ہمارے پاس سینٹریول ہے ٹھیک ہے سینٹریول سے ایک دھاگہ بنے گا وہ دھاگہ کیا کرے گا وہ دھاگہ آ کر اس کروموسوم کو یہاں سے اس طرح سے اٹیج کر دے گے یہ دھاگہ بنے گا اس طرح سے اس کو اٹیج کر دے گے رائٹ تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو دھاگہ ہے spindle fiber یہ spindle fiber contract کرے گا یہ دھاگے یہ رائٹ سائیڈ والے دھاگے اس کروموسوم کو اس طرف کھینچ دے گا جبکہ یہ لیف سائیڈ پر جو دھاگے ہیں وہ کروموسوم کو اس سائیڈ پر کھینچ دے گا پھل کرے گا تو as a result یہ جو دو پارٹنر ہے یہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے الگ ہو جائیں گے کیسے کہ ابھی بھی دیکھیں لیٹس اپنے پاس یہ سینٹریول ہے یہاں پر تو انہوں نے کیا کیا ان کے جو دھاگے تھے انہوں نے انہوں نے اپنے آپ کو پھل کیا پھل کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ کروموسوم کے جو پارٹنر تھے یہ ایک اس طرف آیا اس طرف آیا اور ایک اس طرف آیا جبکہ اس کے جو ریڈ پارٹس تھے ریڈ پارٹ وہ اس طرف آیا جائے گا یہ دیکھیں اس طرف آیا جائے گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار کروموسوم کس سے الگ ہو گئے اپنے اس کوپی سے الگ ہو گئے تو کوپی سے الگ ہو گئے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ایک ہی سل کے اندر اس طرح سے ایک دو کروموسوم تین کروموسوم چار کروموسوم اس ہی سل کے اندر ایک کروموسوم دو کروموسوم تین کروموسوم چار کروموسوم ایک ہی سل کے اندر تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا میڈوزز میں یہ سل اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر دے گا ہاف میں اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر دے گا یہ اس ہاف سے ایک سل بنے گا اس ہاپ سے دوسرا سیل بنے گا ٹھیک ہے تو اس کا سیٹوپلازم ڈیوائیڈ ہو جائے گا پھر تو سیل اس ادھر بیچ میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو از ایرزلٹ ادھر بھی چار کروموسوم آئیں گے کروموسوم 1 2 3 4 جائرہ اس کے آس پاس نیوکلیز کا پردہ بھی ہوگا میں نے اس کو شون ہی کیا ہوا ہے اور اس میں بھی چار کروموسوم آئیں گے 1 2 3 4 اس کے پاس بھی سو اب یہ ہمارے پاس ڈاٹر سیلز ہے ڈاٹر سیل کے اندر دیکھو ہم نے چار چار کروموسوم بھی بھی آگئے تو یہ میٹوزز میں کروموسوم کی طرح بلکل سیم لیتی اور سل نے اپنے آپ کو جسٹ ون ٹائم ڈیوائیڈ کر دیا ختم لیکن اگر آپ میوسیس کی طرف جائیں گے میوسیس میں پھر الگ سا گیم ہے میوسیس میں پھر سے وہی ایک سل ہے ہمارے پاس اس کے در اپنے بھی چار کروموسوم ہیں آپ کیا ہوگا کہ انٹر فیس میں سل کے جو سٹیجز ہوتے ہیں اس میں یہ بھی اس طرح اپنے آپ کو ریپلکیٹ کریں گے اس کا بھی پارٹنر آئے گا اس کا بھی پارٹنر آئے گا اس کا بھی پارٹنر بنے گا اس کا بھی پارٹنر بنے گا اور آپ اس کو کیا نام دیں گے جب اس کی کوپیز بن دیں گے سیسٹر کورمٹ کا نام دیں گے اگزیکٹل آپ اس کو سیسٹر کورمٹ کا نام دیں گے اب آگے کیا ہوگا کہ اب بڑا زبردست فرق جو میٹرز اور میسوز میں آپ کو مزہ آئے گا وہ یہ ہے کہ اب اس بار کیا ہوگا کہ یہ جو سسٹر کرومیٹیڈز ہیں یہ سسٹر کرومیٹیڈز بجائے کہ اس طرح سے ایک لائن میں ایک سیکھ اوپر نیچے آجائے اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن اس بار پیئر اپ ہو جائیں گے یعنی کہ یہ جو ایک سسٹر کرومیٹیڈ میں اس کو دوبارہ یا پلے کر رہا ہوں یہ ایک سسٹر کرومیٹیڈ ہے یہ ہے اور اس کا اس طرف دوسرا جو کروموسوم ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا پارٹنر یہ ہو گیا اور اس کا پارٹنر یہ ہو گیا اب اگر آپ دیکھیں وہ باقی میں نے نہیں لکھیا چلو وہ بھی میں آپ کے لئے لکھ لیتا ہوں یہ آگیا یہ آگیا اور اس کے ساتھ بھی اپنا پارٹنر ہوگا ٹھیک ہے ایک بار پھر اسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چار کروموسوم بھی بھی ہے کروموسوم نمبر ون کروموسوم نمبر ٹو کروموسوم نمبر ٹری کروموسوم نمبر فور لیکن ہر کروموسوم کا اپنا ایک کوپی بھی بنا ہوئے تو اگر کوپی کو اس ساتھ کاؤنٹ کیا جائے تو پھر تو اٹھ بنیں گے نا لیکن اس بار یہ کروموسوم جوڑے جوڑے ہو گئے یہ جو ایک کروموسوم ہے یہ اس کے ساتھ جوڑا ہو گیا اب اس جوڑے کو ہم لوگ ہومولوگس کروموسوم بھی بولتے ہیں ہومولوگس کروموسوم تو یہ جوڑا جوڑا جو ہے علاقہ یہ جوڑا اوپر ہے پھر نیچے اور جوڑا اس طرح چلتے جاؤں اور اگر کسی جاندار میں بہت سارے کروموسوم ہیں جیسے انسان کے دارے فورٹیسک کروموسوم ہیں تو پھر اس طرح کی بہت سارے جوڑے بنیں گے اس طرح اوپر نیچے ہو گئے ٹھیک ہے لیکن یہ اس طرح سائیڈ بائی سائیڈ آپ کو ادھر مائٹوسوم میں نظر نہیں آیا تھا سائیڈ بائی سائیڈ نہیں تھا وہ در جسٹ ون سیسوکرومیٹر تھا پھر نیچے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو سیسوکرومیٹر سوکرومیٹر سے قریب آیا پیرنگ ہو گیا یہ پیرنگ جو ہے یہ مائٹوسوم میں نہیں تھا اس سے تو بہت سارے اور بھی فرق ہے لیکن یہ بنیادی چیز ہے جو concept اس سے آپ کا clear ہو جائے گا اب دیکھیں اب آگے کیا ہوگا پھر سے جیسے وہاں پر سینٹریو لائے تھا تو ادھر بھی سینٹریو لائے گا ادھر بھی سینٹریو لائے گا سینٹریو لائے گا تو وہ پھر کیا کرے گا اس کا جو spindle fiber ہے اس کا جو دھاگا ہے اس سے جو دھاگا بنے گا وہ اس کو اپنے ساتھ اٹیج کرے گا اس کا دھاگا اس کو اٹیج کرے گا اب دیکھو اس بار اس دھاگی نے ایک اس سسٹر کرومیٹیڈ کو ریٹ لیفٹ سے پکڑ لیا تھا لیکن اس بار اس نے صرف یہاں سے پکڑا اس نے یہاں سے پکڑا اور یہ دھاگا جو ہے نا یہ صرف اس کا یہ والا سائٹ پکڑے گا اٹیج کرے گا اور اس طرف سے اٹیج کرے گا تو اگر آپ اس دھاگی کو کھینچ دو گے تو کھینچنے کے نتیجے میں بجائے کہ یہ پارٹنر ایک دوسرے سے الگ ہو جائے یہ پورا کا پورا جو سسٹر کرومیٹڈ ہے یہ اس سے الگ ہو جائے گا یہ سسٹر کرومیٹڈ سے الگ ہو جائے گا تو وہ جو سینٹرومیر ہے درمیان میں درمیان میں یہ ایک کروموسوم اس کا پارٹنر دوسرا کروموسوم یہ جو جگہ اس کو تاہی ہے سینٹرومیر تو سینٹرومیر بلکل ڈیوائیڈ نہیں ہوگا سینٹرومیر بلکل انٹیکٹ ہے اب اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کچھ اس طرح کا ریزلٹ آئے گا یہ ہے اور پھر یہ ہے اور ہمارے پاس یہ ہوگا ٹھیک ہے یہ آگا ہے یہ اس کے پھولنگ کے ندیجے میں یہاں سے ہو گیا جی اب آپ دیکھیں ادھر بھی پھولنگ ہوا تھا ادھر بھی پھولنگ ہوا لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سیل بعد میں سیٹرپلازم اس کا اس طرح سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا ادھر جو ہے ادھر ہمارے پاس کروموسوم نمبر ون یہ ہے کروموسوم نمبر دو وہ ہے کروموسوم نمبر تری یہ ہے کروموسوم نمبر فور یہ ہے اب یہ کروموسوم نمبر ون ٹو تری ہاں کروموسوم نمبر ون اپنے کاپی کے ساتھ ضرور ہے ٹو بھی اپنے کاپی کے ساتھ لیکن یہ کروموسوم نمبر ون اور یہ ٹو یہ تری یہ فور ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں غور سے دیکھیں ٹوٹل چار کروموسومز تھے اس کا وہ ہاف ہو گئے ون ٹو اس طرف تو اب یہ دو سیلز ہوں گے ہمارے پاس دو سیل ہوں گے ایک سیل یہ ہوگا کچھ درنس کو تو بلکل ایڈوانس میں میری باتیں سمجھ آگئے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ رہا یہ سیل نمبر ون ہے دو سیل نمبر ٹو ہے دو سیل ہمارے پاس آگئے اس ڈاٹر سیل میں کروموسوم کی تعداد کتنی ہے دو ہے اس میں کروموسوم کی تعداد کتنی ہے اس میں بھی دو ہے اس میں بھی دو کروموسومز ہے اس میں بھی دو کروموسوم ہے تعداد ہاف ہو گئی تو میوسز میں سیل اپنے آپ کو پہلی بار جب ڈیوائٹ کرے گا تو اس میں کروموسوم کی تعداد ہاف ہو جائے گی اب یہ جو دو سیلز آپ کے پاس ہیں یہ پڑے ہوئے ہیں یہاں پر یہ دونوں سیلز آپ کیا کریں گے اب دیکھو دوبارہ سے ہم اس کو لکھیں گے لیکن اس بار میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا اس بار آپ کا ٹائم بالکل بھی میں ضائع نہیں کروں گا اس بار میں بار پاس ایک سل کے اندر دو کروموسوم پڑے ہوئے ہیں اپنے اپنے سسٹر کرومیٹڈز کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی پڑے ہوئے ہیں یہاں پر بھی پڑے ہوئے ہیں سسٹر کرومیٹڈز کے ساتھ تو یہ رہا ہے اس کا پارٹنر یہ رہا ہے اس کا پارٹنر اب بہت آسان ہے آسان کیوں ہے آسان اس لیے ہے کیونکہ یہ والا جو سل ہے اب یہ اپنے آپ کو دوبارہ ڈیوائٹ کرے گا اور یہ سل بھی اپنے آپ کو ڈیوائٹ کرے گا کس طرح سے just like mitosis just like mitosis جو آپ نے سنا تھا نا اس طرح یہ سل بھی اپنے آپ کو ڈیوائٹ کرے گا mitosis و آپ نے سیکھ لیا تو جب یہ سل mitosis cookie mitosis کی طرح اپنے آپ کو ڈیوائٹ کرے گا تو یہ سل آگے جا کر ہمارے پاس دو میں ڈیوائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دو میں ڈیوائٹ ہو جائے گا دو میں ڈیوائٹ ہو جائے گا تو यے والا جو پارٹنر ہے یہ والا جو پارٹنر ہے ریڈ ریڈ پارٹ اس کا جو ریڈ ریڈ پارٹنر ہے وہ اس سل میں آئے گے ٹھیک ہے اور جو blue blue پارٹ ہے وہ اس سل میں ہیںگے ٹھیک ہے یہ اس سل کی بات تو یہ سل اپنے آپ کو معیتیسز کی طرح ڈیوائٹ کرے گا اور یہ والا سل ہے یہ بھی اپنے آپ کو just like مائیتیسز یہ بھی اپنے آپ کو ڈیوائٹ کرے گا دو میں مائیتیسز میں تو دو سل بنتے ہیں تو دو میں ڈیوائٹ کرے گا یہ بالکل اسی طرح سے اس کا یہ جو پارٹنر ہے رائٹ سار والے پارٹنر وہ ادھر آ جائیں گے ریٹ سائیڈ والے پارٹنر ادھر آئیں گے اور لیفٹ سائیڈ والے پارٹنر جو ہے وہ یہاں پر آ جائیں گے اب اب غور کریں یہ بھی دو کروموسوم ہیں یہ بھی دو کروموسوم ہیں ادھر بھی دو کروموسوم ہیں ادھر بھی دو کروموسوم ہیں ڈاٹر سیلز ہمارے پاس کتنے آگئے چار آگئے چار ڈاٹر سیلز آگئے میوسیز میں سیل نے اپنے آپ کو دو گناہ ڈیوائیٹ کیا as a result چار سیلز آگئے چاروں سیلز میں کروموسوم کی تعداد parent سیل کی تعداد ادھر چار تھے دو 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 اس طرح آگئے ہیں تو یہ جو چار سیلز ہے اس کو ہم لوگ gamit کا نام دیں گے اور جب یہ سیل پہلی بار اپنے آپ کو divide کریں گا پہلی بار اس کو ہم بولیں گے meiosis one کا نام دیں گے جب یہ دو آپ نے آپ کو دوبارہ divide کریں گے تو پھر اس کا نام دیں گے meiosis two کا نام دیں گے یہ meiosis two ہے لیکن it is just like mitosis it is just like mitosis اگر آپ تھوڑی بھی sense رکھتے ہیں آپ کے دماغ یہ idea اتنا deeply بیٹھ چکا ہوگا کہ آپ کا confusion ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا یہاں تک ہو گیا اب مزید کی بات میں mitosis میں آپ کو فرق سمجھا گیا meiosis میں یہ چار سیلز آپ دیکھ رہے جو بن جاتے ہیں یہ جو چار سیلز ہے ان کو کیا نام دیتے ہیں ہم لوگ gametes کا نام دیتے ہیں کیا نام دیتے ہیں gametes کا نام gametes یہ جو gametes ہوتے ہیں ان کا نام sperm ہوگا اگر یہ meiosis male کے اندر ہو جائے اور اگر یہ meiosis female کے اندر ہو جائے تو اس کے نتیجے میں پھر egg بنے گی اس طرح سے egg بنے گی اور male میں پھر sperm بنے گی تو یہ جو چار آپ دیکھ کر ہے یہ sperm بھی ہو سکتا ہے egg بھی ہو سکتا ہے depend کرتا ہے اگر میل میں ہو رہا ہے یا female میں ہو رہا ہے یہ جو sperm ہے اس کو بلتا ہے male کے میٹ اور اگر کو بلتا ہے female کے میٹ male کے میٹ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں male کے میٹ اس طرح کے sperm ہے جس کے پاس head ہوتے ہیں tail ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آ گیا اور بہت سارے sperm بنے گا ظاہر ہے ایک سل تو تھوڑی divide کریں گے بہت سارے سلز divide کریں گے تو بہت سارے ملینز میں ملینز میں یہ بنیں گے سلز بنیں گے اور اس طرح سے egg بنیں گے لیکن اگ کا ایک issue ہے female کے بڑی کے اندر چار ہونے چاہیے لیکن چار سے تینز آیا ہو جاتے ہیں just one میں جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر just one egg ہوتا ہے یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ egg ہے اور یہ جو کیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ sperm ہے یہ ہمارے پاس sperm ہے وہ egg ہے تو یہ جو ایک egg ہے یہ میں نے یہاں پر دوبارہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پر جو sperm ہے بہت سارے sperm میں سے ایک sperm جو ہے اس اڈے کے ساتھ مل جائے گا یہ ایک sperm آ کر اس کا اڈے اڈے کے ساتھ ملا اور جب اڈا اور اڈا اور سپرم آپس میں مل جاتے ہیں تو پتہ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو بتائے fertilization fertilization کے نتیجے میں یہ ایک ڈیمیٹ ایک سل ہے اور وہ جو اڈا ہے وہ بھی ایک سل ہے یہ دو سل اس میں بھی کرموسوں کے تداد ہاف ہے تو دونوں میں کرموسوں کے تداد ہاف ہے ہاف ہاف تو ازا ہاف ہاف سل جو پتہ مل جاتے ہیں اس سے ایک سل بنے گا اس کو ہم بولتے ہیں 2N یہ NN ہے تو یہ بندہ 2N زائیگوٹ اس کو بولتے ہیں یہ جو زائیگوٹ ہے یہ زائیگوٹ میں نے تیر کا نشان لکھا ہوا ہے اس طرف میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ زائیگوٹ پھر آپ نے آپ کو بعد میں کہ ماں کے پیٹ کے اندر یہ آپ نے آپ کو کیا کرے گا میٹسوس کے ذریعے آپ نے آپ کو ڈیوائٹ کرنا شروع کرے گا یعنی یہ جو ایک زائیگوٹ ہے یہ ایک زائیگوٹ آپ نے آپ کو ڈیوائٹ کرے گا دو میں میٹسوس کے ذریعے پھر دو سے ہو جائے گا تین میں چار میں آٹ میں دس میں بہت سارے سلز بنیں گے اس پر میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا ہے development in frog development in chick کہ پھر کس طرح سے moral stage بنتا ہے gastrola stage بنتا ہے آگے جا کر اس کے تین پردے بن جاتا ہے پھر دماغ بن جاتا ہے پھر skeleton بن جاتا ہے پھر یہ پھر وہ پھر وہ پھر وہ بن جاتے ہیں تو یہ سے جا کر پھر growth start ہو جاتی ہے زائیگوٹ کے بعد growth start ہو جاتی ہے مجھ سے کسی سلز نے پوچھا تھا کہ بڑا confused یہ وہ ہوں تو وہ مجھے بھی لگا کہ یہ question right question ہے اس کی confusion teachers کے لیے بھی confusion ہے اور students کے لیے بھی confusion ہے یہ confusion آج کے اس ویڈیو لیکچر میں نے ختم کر دی ایک mitosis اور mitosis کے درمیان کیا relation ہے وہ بتا دیا ساتھ sexual reproduction کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا ساتھ mitosis اور mitosis کا آپس میں کیا تعلق ہے mitosis صرف gamete دے گا وہ gamete آپس میں fertilize مل جائیں گے اس کے بعد زائیگوٹ جب بنے گا تو زائیگوٹ پھر سے mitosis start کرے گا یعنی ہمارے جسم کے اندر mitosis کے ساتھ mitosis بھی چلتا رہتا ہے دونوں چلتے رہتے لیکن یہ ہے mitosis بچپن میں ہی ماں کے پیٹ کے اندر ہی start ہو جاتا ہے لیکن جو mitosis ہے چونکہ اسے sperm بنتا ہے اور بچوں کے اندر بالے ہونے کے بعد ہی بنتا ہے تو mitosis hopefully یہ start میں نہیں بنتا جب بچہ بالے ہو جائے گا تو اس کے اندر پھر یہ sperm بننے کا عمل start ہو جاتا ہے یہ تھا آج کا ویڈیو لیکچر اگر آپ سکرین شارٹ لینا چاہتے تو آپ سکرین شارٹ لے سکتے ہیں گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنی دماغ سے نیگٹیوزم ہمیشہ نکالو ہمیں اشتر دوسروں کے بارے میں positive سوچنا شروع کرے دل میں نہیں آرہا ہے تو training start کرو ہر روز training کرو کہ کیا میں آج positive سوچ سکتا ہوں کسی کے بارے میں possible ہے کی نہیں اس سے آپ کی زندگی میں ایک رونک آجائے گی تو اللہ حافظ دو میان رکھیں سکتا